گندم اہم ترین خضائی جنس ہے جو کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگائی اور کھائی جاتی ہے دن بہ دن دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر گندم کی فی اکڑ پیداوار کو بڑھانا انتہائی ضروری ہے گندم کی منافع بچ پیداوار کا انفسار فصل کی بہتر شروعات سے ہی ممکن ہے فصل پر افتدا سے ہی بیماریاں حملہ آور ہو کر نہ صرف اگاؤ کو متاثر کرتی ہیں بلکہ بودوں کی فی ایکڑ مطلوبات آداد بھی حاصل نہیں ہوتا دی جس کے باعث پیداوار پوری طرح متاثر ہوتی ہے تحقیق سے ثابت ہے کہ گندم کی فصل کو جنائے بیماریوں اور کانے دیلے سے بچاؤ کے لیے محصر اور آسان حد بیچ کو ذہن لگا کر کارس کرنا ہے جنا صرف بجائی کے وقت سے ہی فصل کی بھرپوری حفاظہ شروع کر دیتا ہے بلکہ اگاؤ کے بعد بھی فصل کو مضبوط آغاز فراہم کرتا ہے ایک فارما نے اپنے نظریے بہتر ذرات ہماری ترجیح پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بیج کو لگانے والا ایک طاقتور اور منفرد پرادکٹ کومبینیکس الٹرا متعارف کروایا ہے جو نہ صرف بیج اور فصل کو کیڑوں اور ابتدائی بیماریوں کے حملہ سے بچا کر ایک صحت مند اور مضبوط فصل کی بنیاد فراہم کرتا ہے بلکہ بعد میں حملہ آور کالے تلے سے بھی گندم کی حفاظت کرتا ہے جس سے گندم کے دانے صحت مند ہوتے ہیں اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے ابتدائی مرحلہ میں بیج کی حفاظت صحت مند اور بھرپور اگاؤ ابتدائی بیماریوں اور رس چوسنے والے کیڑوں کی بہترین مینجمنٹ آغاز اچھا پیداوار اچھی گندم کے بیج کو زہر لگانے کے دو مرحلے ہیں محلول تیار کرنا اور بیج کو زہر لگانا ایک لٹر پانی لیں اور اس میں پچاس گرام کومبینیکس الٹرا ڈالیں تھوڑی دیر انتظار کریں تاکہ زہر صحیح طرح پانی میں حل ہو جائے پھر آہستہ آہستہ اسے ہلائیں یہاں تک کہ یکسا محلول تیار ہو جائے یہ محلول پچاس کلو گرام بیج کے لیے کافی ہے گندم کے بیج کو زہر لگانے کے دو طریقے ہیں پلاسٹک شیٹ کا طریقہ ڈرم مشین کا طریقہ زمین پر پلاسٹک شیٹ بچھائیں اس پر ایک اکڑ کے بیج کو پھیلا دیں بیج پر تیار شدہ محلول کی آدھی مقدار ڈالیں اور بیج کو اچھی درہاں الٹ پلٹ کریں اس کے بعد بکیہ آدھے محلول کو دوبارہ بیج کے اوپر ڈالیں اور اسی عمل کو دہرائیں یہاں تک کہ سارے بیج کو زہر یکسا طور پر لگ جائے ڈرم میں ایک اکڑ کا بیج ڈالنے کے بعد بیج کے اوپر تیار شدہ محلول ڈالیں اب مشین کو بیس مرتبہ دائیں اور بیس مرتبہ بائیں گھومائیں حتیٰ کہ تمام زہر بیج پر منتقل ہو جائے ایک گرام کومبینیکس الٹراب فی کلو گرام گندم کے بیج کے لیے بجائی سے پہلے سفارش کیا جاتا ہے زہر استعمال کرنے سے پہلے لیبل ضرور پڑھیں زہر استعمال کرتے وقت حفاظتی لباس ربڑ کے جوتے اینک دستانے اور ماسک ضرور استعمال کریں زہر استعمال کرتے وقت کھانا پینہ اور تمباکنوشی ہرگز نہ کریں آنکھوں جلد اور کپڑوں کو زہر کی آلودگی سے بچائیں زہر کے ذرات کو سانس کے ذریعے مو اور ناک تک نہ جانے دیں انگامی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں موسیقی